ہمارے ساتھ تیار اس وقت اور بتانے کے لئے ورل پول کے نتیجوں کا انمان آشش بتائیے سر نتیجے تو تھوڑے کمزور سائٹ پر ہی دیکھنے کم رہے لیکن کچھ خاص نہیں ہے سب سے پہلے بات کی سٹوک کے وائلویشن ہمیشہ سے لگاتا ہے مہنگی رہی ہے لیکن پردرشن کئی بار آ نہیں پاتا ہے اس بار اگر آپ دیکھیں تو سیزنل ہی جو کوٹر ہے کچھ خاص ہوتا نہیں ہے بکری کے لحاظ سے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو اس انڈرسٹری میں کمپوٹیشن بھی بڑا تگرہ ہے جس کے چلتے آئے میں جو اضافہ ہے بہت ہی سیمیت ہے ان فیکٹ اتنا سیمیت ہے کہ نہ کے برابر یہ آپ سمجھ لیجے صرف دو پرسنٹ کی گروت کا اسٹیمیٹ یہاں پر لگا جا رہا ہے کمپنی کی ٹاپ لائن میں یعنی پچھلے سال جو سترہ سو سات کروڑ کیا تھی یہ اب سترہ سو چونتیس کروڑ ہو جائے گی اور کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا ان کو جو راو میٹریل کاؤسٹ ہے یہاں پر بینیفیٹ ملا ہے اس کے چلتے آپ دیکھیں گے جو کامکاجی منافع ہے یہاں پر معمولی سات پرسنٹ کی گروت ہے ایک سو اٹھالیس کروڑ سے بڑھ کر ایک سو اٹھاون کروڑ مارجنز لگ بگ سپارٹ ہیں کیونکہ راون فگر آپ دیکھیں تو ایٹ پوائنٹ سیکس یعنی نائن پرسنٹ تھے پچھلے سال اس بار بھی نائن پرسنٹ کا ایسٹیمیٹ ہے منافعے میں تھوڑی بہت ٹھیک ٹاک 33 پرسنٹ کی بڑھت یہاں پر دیکھنے کبھلے گی لیکن ہائے جو کامپیٹیشن چل رہا ہے اس کا اثر ہے سیزنیلی ویک کوارٹر ہے زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے ورلپول سے زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے تھوڑا سا سست set of numbers ہو سکتے ہیں ان فاکٹ ہم نے اوپری سر سے اب تھوڑا سا اس کے گینز کو ٹرم بھی ہوتا ہوا دیکھا ہے چارٹ پر بانسل سر ورلپول کیا سلا ہوگی سر اس سمیں نیا ورلپول کا اگر ہم چارٹ دیکھیں تو چارٹ تو ٹھیک ہے سٹاک نے ایک بریک آؤٹ لیا ہوا ہے سسٹین کر رہا ہے تو جن کے پاس ہے نیا اس پر نظر رکھنی چاہیے اور 1350 کے نیچے کا یہاں پر سٹاپ لاؤس بیٹھتا ہے نیا کچھ کرنے کا کچھ رائے نہیں ہے جن کے پاس ہے 1350 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ بنے رہے ہیں